تمام ناظرین کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا بادشاہی نسخہ بتائیں گے عورت تبک کر مرد کے نیچے سے نکل جائے ایک بار کھاؤ ساری زندگی حکیم لقمان کو دعا دیتے رہو گے کہ بیوی خود کہہ گی اب تو بس کر دو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکراب اور بیل کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ نہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ویڈیو کو پورا دیکھئے گا شکریہ کیا عجیب لفظ ہے سوری بندہ کہے تو غصہ ختم ڈاکٹر کہے تو بندہ ختم جھاکنے کی بہترین جگہ اپنا گریبان اور رہنے کی صحیح جگہ اپنی اوقات ہے کھانے کے ذائقے سے متعلق شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جس کے پاس کھانے کو نہیں اپنے شریک حیاط کی شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جو تنہا ہے آج کی زندگی کی شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جو وقت سے پہلے دنیا چھوڑ گیا اپنے بچوں کی شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کا سوچیں جو اولاد کی خواہش رکھتا ہے لیکن بے اولاد ہے اپنے چھوٹے اور کچھے گھر پر بحث کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کا سوچیں جو سوات پر زندگی گزار رہا ہے اپنی نوکری کی شکایت کرنے سے پہلے کسی ایسے شخص کے بارے میں سوچیں جو نوکری کے لیے پریشان ہے اپنے آپ کو پریشان کن خیالات کے حوالے کرنے سے پہلے مسکرائیں اور خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو زندگی ملی ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان خود ہی بڑا ہوتا چلا جاتا ہے مگر اپنا ظرف اور کردار خود بڑا کرنا پڑتا ہے انسان کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ وہ اللہ کے آگے رونے سے پہلے کسی انسان کے آگے روچ چکا ہوتا ہے عورت غلط شخص سے دھوکہ کھا کر بدلہ ہمیشہ مخلص شخص سے لیتی ہے خود کو اونچا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا یہ مومن مسلمانوں کا کام نہیں ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی کو اپنی زبان کی زہریلے نشتر سے مار ڈالو ناراضگی کا اظہار رشتے کو بچانے کے لیے کرو آپ انسان کے دل میں چاکو گھونک کر باہر نکال سکتے ہیں لیکن چاکو باہر نکلنے کے بعد آپ ہزار بار بھی معذرت کرو معافی مانگو اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ زخم اپنی جدہ باقی رہے گا اور زبان کا زخم چاکو سے کہیں زیادہ دردناک ہوتا ہے خقیر پن کی سب سے نچلی سطح احسان فراموشی ہے احسان کرنے والا فخر سے جیتا ہے اور عزت کی موت مرتا ہے جبکہ احسان فراموش زلت کی زندگی تو جیتا ہی ہے مگر زلت کی موت بھی مرتا ہے طبیب کہتا تھا تاگل ہے کچھ بھی یاد نہیں گلے سے لگایا تو ماں رونے لگی رونا بہت بڑی زلت ہے اگر کسی انسان کے سامنے ہو اور رونا بہت بڑی عزت ہے اگر اللہ تعالی کے سامنے ہو عام لوگوں کی شدید کمی ہے ہر کوئی خوب کو بہت خاص سمجھ رہا ہے زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے حیاء کا جب بھی ذکر ہو تو ہمارے معاشرے میں اکثریت کی سوچ کا مہور صرف عورت ذات بن جاتی جبکہ حیادار ہونا مرد پہ بھی اتنا ہی لازم ہے جتنا عورت پہ غریب کے پاس تو اچھے زمانے کی آنے کی امید ہوتی ہے مگر امیر کے لیے برے زمانے کے آجانے کا خوف سر پر تلوار بن کر لٹکتا رہتا ہے تکلیف اور پریشانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی آجزی دیکھ سکے جو منح پر بولنے کی عادت ہو تو منح پر سننے کی حمد بھی رکھنی چاہیے منح میں زبان تو سب ہی رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں زندگی کی دور میں دوسروں سے آگے نکلنے کیلئے تیز دورنا ضروری نہیں بلکہ مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے خسد کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ بلندیاں خدا کی ذات دیتی چالاک اور ہوشیہ شخص کو وہی سے نقصان پہنچتا ہے جہاں سے وہ بے فکر ہوتا ہے گناہ سے بچنا پہلی مردانگی اور پاک دامنی جوا مردی کی جگہ زمانہ بھی عجیب ہے ناکام کو دیکھ کر ہنستا ہے اور کامیاب کو دیکھ کر جلتا ہے انسان پر جب اچھا وقت آنے لگتا ہے تو بہت سے ایسے رشتے بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو بہت پہلے آپ کو قبر میں اتار چکے ہوتے ہیں رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکرتے پکرتے آدمی اپنوں سے بہت دور نکل جاتا ہے دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے اگر تم صرف پانی کے بارے میں باتیں ہی کرو گے تو اس سے کبھی بھی تمہاری پیاس نہیں بجھے گی اگر تمہیں پانی کو جاننا ہے تو تمہیں اسے پینا ہوگا اس میں تیرنا ہوگا جھوٹے شخص سے کبھی بھی بحث نہیں کرنی چاہیے آپ اس سے کبھی بھی بحث میں نہیں جیت سکتے کیونکہ اسے اپنے جھوٹ پہ آپ کے سچ سے بھی زیادہ یقین ہوتا ہے ہر زمزم ایڑیاں رگرنے کے بعد ملتا ہے ایڑیاں رگرنا سیکھو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور اتنا دیتا ہے کہ نسلوں تک ختم نہیں ہوتا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اللہ پاک تمہاری اکثر خواہشات کو رد کر کے تمہیں کتنے عذاب سے بچا لیتا دنیا کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے اتا نہیں کی جاتی نہ جوانی رہتی ہے نہ روب نہ ددبہ نہ شان و شوکت اور نہ صحت بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ رخصت کرے محبت کے دعوے تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن آخری سانس تک وفا نبھانا بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے ہم انسانوں کی فطرت عجیب ہے جو آئینہ دکھائے اسے ودترین سمجھتے ہیں اور جو آئینے میں اتارے اسے بہترین سمجھتے ہیں عورت کے ساتھ ایک معاشرتی نائنصافی یہ بھی ہے کہ وہ اپنے لیے کسی مرد کا رشتہ نہیں مانگ سکتی حالانکہ اسلام اجازت دیتا ہے اپنی پسند بتانے کا عداسی کے سو چہرے ہیں اور ان میں سے سب سے زیادہ عداس چہرہ ایک ایسی جدائی کا ہے جس میں دوبارہ ملاقات کا امکان بہت کم ہو عشق کیا زندگی بے گا کسی کو آتو شروع ہی کسی پر مرنے سے ہوتا ہے ہم احتیاط پسند لوگ اختتام سے پہلے ہی کہانی سے خود کو نکال لیتے ہیں کبھی کسی کو نیچی نظر سے نہ دیکھو کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ تم پر اللہ کا کرم ہے اپنے چہنے والوں کی ایک لمبی کتار ہونے کے باوجود ہم اس ایک کے پاس سے زلیل ہونے چلے جاتے جسے ہماری پرواتک نہیں ہوتی ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چوکانی پڑتی ہے جب تمہیں اپنی جہالت کا احساس ہونے لگے تو سمجھ لو تم علم پانے لگے ہو اور جب تمہیں اپنے سوا سب جاہل دکھائی دینے لگیں تو سمجھ لو کہ اب تم علم کھونے لگے ہو رشتوں کی اہمیت رشتوں کے ختم ہونے کے بعد معلوم ہوتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ ہماری سستی انہ نے کتنے قیمتی رشتوں کو دفن کر دیا ایسا شخص جو باتوں کی ہیر پھیر کر کے اپنے عزیزوں میں فتنہ پھیلائے اور شرنگیزی کرے ایسے شخص کا مقدر سوائے زلت اور رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ایک ایسا نسخہ بتا رہا ہوں جس سے شہوت اور سختی اور ٹائمنگ بہ جائے گی اور مرد تفتیش کرنا شروع کر دیتا ہے لائف پارٹنر کی یہ نسخہ ہے چھے ماشا زافران چھے ماشا بادام چھے ماشا پستا چھے ماشا چھوٹی الائچی یہ ایک ماشا یہ سب پیس کے رکھ لیں اس کو تقریباً اب چنے کے برابر شہد خالص میں گولیاں بنائیں اور اس گولی کو رات سونے سے پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ کھالیں اس نسخے کو اپنے چالیس دن استعمال کرنا ہے ہمیشہ اچھی سوچ رکھو کی اچھی سوچ سے عمال بنتے ہیں عمال سے کردار بنتا ہے اور کردار سے انسان کی پہچان ہوتی ہے کچھ لوگ اپنی اوقات سے بڑی باتیں کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا آپ کے ماضی کا چشم دید گواہ ہے گھر سے آزادی چہنے والے لوگ باہر دوسروں کے تابے نظر آتے ہیں کوئی بھی انسان لمبے عرصے کے لیے دکھاوا نہیں کر سکتا ایک وقت پہ اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے کوشش کریں خود کو وہی ظاہر کریں جو کہ اب در حقیقت ہے جن آوازوں کو ہمشور کا درجہ دے دیتے ہیں وہ کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہوں سنائی نہیں دیتی سنائی نہیں دیتی